اسلام علیکم نمستے سلسکرال کیسے ہو سب لوگ اچھے ہوں گے تو میں کافی ٹائم کے بعد آج ویلوگ کر رہا ہوں میں کافی زیادہ بیزی تھا میرا دو تین بار چمو بھی چکر لگ گیا تو میں نے ویلوگ نہیں کیا کچھ کام تھا اس کے لیٹڈ میں نے ویلوگ نہیں ڈالا تو انشاءاللہ ابھی میں آج بیمار بھی ہوں کافی زیادہ زخام ہے کیونکہ کسٹوار کا کلائیمٹ جو ہے چینج ہو چکا ہے سردی ہے اس کی وجہ سے خانسی ہے زخام ہے ہیڈک ہو رہا ہے تو آج میں آیا تھا بائی کو واش کروانے اپنے کافی کیفے جو اپنا ہے وہ میں تھا روڑ پہ ہم لوگ یہیں واش کرواتے ہیں تو گائز یہ ابھی جو ہم نے ٹینگ بیگ لیا ہے ٹینگ بیگ یہ بائیکنگ برادر ہوتز کا ہے میرا آج وائز بھی کلیر نہیں ہے مجھے گلے میں درد ہے اس کا کیا ریزن ہے اس میں ہم لوگ سامان جہاں پہ یہاں پہ موبائل رکھ سکتے ہیں نورملی ٹچ چل جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کو مطلب ہیڈ فونز ہے اپنا جو بھی گلوز ہے کچھ بھی ہے جیسے واتر فروز جیکٹ اپنا رین کور ہوتا ہے ساتھ وہ ہم لوگ اس میں کیری کر سکتے ہیں یہ چین سپری اس میں ہے یہ بولٹ ہے یہ کچھ چین سپری ہے یہ اپنا نوائس کا ہیڈ فون ہے یہ میں نے ابھی یہ بھی ابھی منگوایا تھا شوز کے لیے جو شوز پہ لگتا ہے ہم لوگ گیر لگاتے ہیں یہ گیر جو ہے یہ جو ہم لگاتے ہیں تو شوز خراب ہوتا ہے تو میں نے ابھی آن لائن پرچیز کیا کچھ 200-300 کا پڑا مجھے یہ آن لائن میں نے پرچیز کیا تھا تو یہ اس کا رین کور ہے پوٹر فروف ہے یہ جیسے ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں رننگ کہیں آن دو وے چر رہے ہیں تو بارش ہو گیا راستے میں تو یہ ہم کور کر سکتے ہیں اس میں بارش بھی نہیں جائے گا وارٹر فروف ہے اس میں بائک بائک کے ڈاکومیٹس بھی ہے میرا والیڈ بھی اسی میں ہے کافی زیادہ سامان اس میں آتا ہے تو یہ مجھے پڑا تھا 2400 کا آن لائن میں نے بک کروایا تھا تو یہ 2400 روپے کا پڑا ملتب کافی اچھا ہے کہ اس میں مینگنٹ لگا ہے اورڑی یہ مینگنٹ میں سیدھے ملتب اس میں ملتب آپ اس کو مینگنٹ کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہو ایسے بھی لوگ کر کے بنا سکتے ہو اس کو باند سکتے ہو یہ نہیں گرے گا تو اگر آپ ملتب کہیں بائک پارکنگ پہ لگائی تو آپ اس کو اٹھا کے ایسے نورملی اٹھا کے یہ آپ ایسے اس کو یہ بھی لگایا یہ لگا دیا ہم نے نورملی ایسے ایسے لگا دیا تو گائز یہ نورملی چپک گیا واپس نیکس جو ہمارا ہے وہ ہم نے لگایا ہے گار یہ اپنے گار جو سیفٹی کے لیے جیسے ہم لوگ کئی ہائیوے پہ جا رہے ہیں ملتب ٹکر لگ گیا سائیڈ کسی کے ساتھ لگ گیا تو یہ آپ کا ہاتھ بچا دے گا تھنڈ بھی نہیں تھنڈ بھی روکتا ہے جیسے ہوا آتی آگے سے یہ آپ کو تھنڈ کی وجہ سے بھی بچاتا ہے یہ میں نے ابھی ادھر ڈالا تھا گھومٹ چوک میں وہاں پہ لگایا تھا میں نے یہ میں بھی 2200 کا مجھے فٹ ہو کے پڑ گیا یہ 2200 کا یہ لگ گیا کافی اچھا کالٹی اس کا بہت اچھا ہے مطلب سیفٹی کے لیے بہت بڑیا ہے تو یہ ٹینگ بیک ہو گیا فٹ اپنا یہ تو نیکسٹ ہم نے جو بائک کے لیے جیری کین منگوائے تھے تو یہ جیری کین لگ گیا اپنے بوراک میں یہ میں نے ڈہلی سے منگوائے تھے آن لائن تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم لوگ لونگ کہیں جا رہے ہیں جیسے ہم لوگ ابھی ڈہلی جا رہے ہیں یا لداغ جا رہے ہیں یا اور کہیں جا رہے ہیں تو ہم نے مطلب پیٹرول ایک ہی بار فل کیا بائک کا 15 لٹر کا ٹنک ہے اس کے بعد ان میں بھی 55 لٹر آ جائے گا مطلب راستے میں ہم لوگ پیٹرول نہ ملا کیونکہ سردیو میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول نہیں ہوتا ہے کیونکہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے پیٹرول نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نے آرڈی مانگوا دیئے بائک میں فٹ کر دیئے میں نے تو یہ پیٹرول کے لئے لگتے ہیں لانگ ڈرائیو جو ہے تو پیٹرول اس میں آپ لوگ رکھو تو بڑیہ ہے کہ بیچ میں اس میں آپ کو دکھاتا اس میں پائپ بھی لگا ہے جو ہم ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں یہ پائپ لگا ہے اس میں ٹینکی میں ہم لوگ ڈالیں گے اوپر سے ہم نورملی پیٹرول ڈال سکتے ہیں تو گائز میں مطلب ویلوگ نہیں بنا پایا جب جب میں نے یہ چیز ایسیسریز لگائی تھی میں کچھ بیجی تھا جلدی میں تو میں نے سب کا ساتھ میں بنائیں گے تو یہ اپنا ٹینک بیگ ہوا یہ اپنا نیکل گارڈ ہو گیا تو یہ اپنا جیری کین ہو گیا تو یہ اپنا بھراک ہو گیا اب ہی ریڈی ہے بھئیہ تھوڑا کپلا مار رہے واش کیا تھا تو یہ اپنا کوفے کیفے تو اب اس میں نیکس جو آنے والی ہے وہ box لگیں گے یہ پہ انشاءاللہ جلدی آئے گا یہ پہ تین box لگیں گے اوکی ٹھیک ہے بھئیہ نہیں نہیں رہنے تو polish نہیں کریں گے یہ پہ دوسرا box لگے گا اور یہ پہ third box لگے گا تو انشاءاللہ coming soon وہ بھی آجائے گا میرا اب دیکھتے بچٹ کے حساب سے جتنا بچٹ ہوگا ویسے لارہ ہوں میں اب یہ دو تین چیزے آگی میرے بائک میں اب next تو گائز یہ اپنا بائک ہے پروپر ریڈی ہوگیا بھی واش بھی ہوگیا ایسیسری بھی پورا ہوگیا بس خالی اپنا تین بوکس تھوڑا بھی پیچھے ہیں وہ بھی آئیں گے تو پورا لگ جائے گا تو گائز آپ کو کسی لگا آپ کومیٹ کر سکتے ہو آپ کو جیری کین کیسے لگا ٹینگ بائک کیسے لگا جو اپنے نیکل گارڈ کیسے لگے ہیں تو گائز تو یہ اپنا یوٹیوب چینل تو پلیز سسکرائب کرو اس کو لائک کرو کومیٹ کرو کہ آپ یہ چیز کیسے لگی میری بائک میں اور میری بائک کیسے دکھ رہی ہے گندی دکھ رہی ہے تو آپ یہ کومیٹ پلیز کرو مجھے بائک میری اچھی دکھ رہی تو میں بوکس بھی جلدی لگاؤں گا تو کیسے لگی آپ کو میرا بوراک ہے آپ کیسے لگا تو پلیز آپ کومیٹ بکس میں کر سکتے ہو مجھے کومیٹ تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جلدی میرا نیکس ویلوگ آئے گا کشمیر جا رہا رہا ہوں وہاں پہ کچھ ایوینت ہے آپ کے لئے کچھ سپرائز ہے